پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت انتہائی گرم گورنر بلیغ الرحمان آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے میں مصروف اس پیکر کی رولنگ کو رون ڈالا خط کو مسترد کر دیا وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کے لیے آج شیام چار بجے اجلاس بلالیا سبتین خان نے اجلاس غیر آئینی قرار دے دیا پرویزلاہی نے قاف لیگ کا پارلمانی اجلاس طلب کر لیا آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کی جائے گی تحریک انصاف سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی غور ہوگا پنجاب اسمبلی معاملے پر کوئی آئینی بہران نہیں اسپیکر کے اجلاس کو آئینی تحفظ حاصل ہے بابر آوان کہتے ہیں اسپیکر کے اجلاس کو اسپیکر ہی ملتوی کر سکتا ہے آدم اعتماد پر ووٹنگ کے بعد گورنر کا اجلاس بلائے جا سکتا ہے آئین و قانون کے مطابق تحریک آدم اعتماد پر ووٹنگ پہلے ہونی چاہیے ملک خانہ جنگی کی جانب جا رہا ہے بہتر گھنٹے بڑے اہم ہیں شیخ رشید کہتے ہیں جمعہ کو آدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کے بعد اسمبلی توڑ دی جائے گی لیڈر آف اپوزیشن گرینڈ لوٹا ہے پوری کوشش کر رہے ہیں سچ کے ساتھ رہے ہیں پی ٹی آئی ارکان کے استفعوں پر پی ڈی ایم سرکار کی ایک اور چال اسپیکر راجہ پرویز کی استفعے قبول کرنے کی اپنی پالیسی سے انحرافت اسپیکر آفیس کا کہنا ہے ایک سو تیس ارکان کا استفعہ لکھ کر دینا ہوگا کن حالات میں استفعہ دے رہے ہیں بتانا ہوگا نیب آرڈیننس میں ترمیم حکمنا اتحاد فوائد اٹھانے میں مصروف آصف زرداری نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف ریفرنس نیب کو واپس ملزمان پر گیارہ کروڑ کی کرپشن کا الزام تھا آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ بجلی پر دی گئی 65 عرب کی سبسیڈی واپس لینے کا مطالبہ سارفین کو فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں سبسیڈی دی گئی تھی حکومت کی عالمی ادارے کو وصولی کی یقین دہانی کراچی پولیس کی مبینہ شورٹ ٹرم کیڈنیپنگ بغیر نمبر پلیٹ موبائل اور باوردی اہلکاروں کی واردات کا انکشاف متاثرہ تاجر رحمان نے آلہ پولیس افسران کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا کہا اورنگی ٹاؤن میں موبائل اور موٹر سائیکل سوار اہلکاروں نے گاڑی کو روکا ڈرائیور کو تین گھنٹے حب سے بیجا میں رکھا مزار قائد پر چھوڑ کر فرار ہو گئے سوزوکی لاوارس حالت میں ملی سامان غائب تھا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی بول نیوز کی خبر پر ایکشن موطل ڈی ایس پی فہیم فاروقی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج فہیم فاروقی اور ان کی ٹیم پر شورٹ ٹرم کیڈنیپنگ اور تاوان کا الزام ہے بول نیوز نے شہریوں کو حراسہ کر کے پیسے بٹوڑنے کی خبر نشر کی تھی چاروں ملزمان کی تحال گرفتاری نہ ہو سکی پاک نیوزیلینڈ ٹیس سیریز قومی سکوٹ کا احلان آج متوقع انگلینڈ کے خلاف سیریز میں شامل کھلاڑیوں کے رد و بدل کا امکان کیوی ٹیم آج رات گئے کراچی پہنچے گی پہلا ٹیس 26 سے 30 دسمبر تک کراچی دوسرا 3 سے 7 جنوری تک ملتان میں کھیلا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک پرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شكرا لگے سبسکرائب کریں اور ریمان